مات تحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چھتیس اصلاح کے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کے تبادلے کر دیئے سیشن جج لاہور چودری منیر کو احدے سے ہٹا دیا گیا خالد نواز ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لاہور مقرر شیفوگو رحمان کو سینئر پرائیویٹ سیکرٹری جبکہ نائم صادق کو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس لگا دیا گیا نظام آباد ذہنی معذور بائیس سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو نو ماہ بعد بیٹے کا پتا چل گیا پولیس حکام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امریسر کی جیل میں قید ہے غلطی سے سرحد پار کرنے والے نازش کی رہائی کے لیے ماں کی وزیراعظم پاکستان سے مدد کی اپیر احتساب نے ہی سیاسی انتقام کا نشانہ برائی جا رہا ہے سندھ حکومت گرانے کی باتیں کرنے والوں کی اپنی حکومت چار ووٹوں کے سہارے کھڑی ہے راہنما پیپلز پارٹی عزیز و رحمان چند کی میڈیا سے گفتگو ظلفکار علی بھٹو کی سالگلہ کا کیک کرتا جناح اسپتال میں مریضوں کے لوہیکین کے لیے قائم مہمان خانے میں مہمان نوازی جاری درجمان محکمہ صحت کہتے ہیں وزیر صحت کے جاتے ہی گدے اٹھانے کا تاثر درست نہیں عوامی فلح کے کام کے بارے میں منفی قیاس آرائیاں مناسب نہیں ہسپتال آنے والوں کے لیے مہمان خانہ کسی نعمت سے کم نہیں پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف ایسوسییشن کی صدارت کا معاملہ تنازیات کا شکار باڈھی کے صدر ڈاکٹر محبوب ایک سال کی جھٹی پر لندن چلے گئے نائب صدر کو قائم مقام صدر نامزد کر دیا صوبائی وزیر اطلاعات نے پچیس اکنی میڈیا ایڈوائزری کانسل تشکیل دے دی کانسل فیازالحسن چوہان کو ذرائع لاکھ سے متعلق امور پر معاملت فراہم کرے گی کانسل میں عرقین صوبائی اسمبلی مومنہ وحید سوابیا تاہر سمیرہ بخاری تلت نقوی بھی شامل گبرو جوان پھرتیلے جسم کمال داو پیج کبرڈی کا میدان لگے گا تین ملکی کبرڈی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتپاک استقبال سیکیٹری کبرڈی اسسوسییشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھلالیوں کی آمد خوشائند ہے ہم ان اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں چہرے پر ماسک ہاتھ میں تلوار حریف فروار سنفے نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فینسنگ چیمپینچپ مرد و خواتین کھلالیوں کی زبردست پرفارمنس پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مار دیا